سو گائز آج میں آپ کو فرنٹ سائیڈ بیلٹ اور بیک سائیڈ الیسٹک ڈالنا سکھاؤں گی پینٹ میں پلازو میں کسی میں بھی آپ اس طریقے سے سیم میتھرڈ سے آپ ڈال سکتے ہیں الیسٹک اور فرنٹ سائیڈ بیلٹ تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں مجھے انسٹرگرام پہ کمنٹ آیا تھا کہ ڈیٹیل میں آپ اس کے بارے میں بتائیں الیسٹک اور بیلٹ کی سیز آپ سے لیا جاتا ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ نارمل میں نے پینٹ کی سٹیچنگ کی ہوئی ہے یہ سٹریٹ پینٹ ہے اور یہ سائیڈ سے میں نے اس میں پاکٹ اٹیچ کیا ہے بس ہم نے اوپر کی اور سے اوپن چھوڑا ہے جہاں سے ہمیں فولٹ کرنا ہے نارمل ہی ہم نے دھائی انچ کا مارزن لیا ہوا ہے فولٹ کرنے کے لئے ہم ایک ساتھ اٹیچ کریں گے اس میں تو ٹوٹل میرے کو بیلٹ رکھنی ہے اٹھائیس انچ میرے میزرمنٹ کے اکورڈنگ تو آپ اپنی میزرمنٹ کے اکورڈنگ دیکھیں آپ اس میں ہاف آپ بھی لے سکتے ہیں جیسے چودہ انچ الیسٹک چودہ انچ کی بیلٹ آپ اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پہ جیسے کی گیارہ انچ رکھوں گی بیلٹ آپ چاہیں تو دس گیارہ بارہ انچ تک رکھ سکتے ہو اس سے کم نہ رکھیں تو میں یہاں پہ گیارہ انچ بیلٹ رکھوں گی اس کے بعد ہم الیسٹک سے کبر کریں گے تو اٹھائیس رکھنا ہے مجھے تو میں باقی جو رکھوں گی وہ الیسٹک رکھوں گی اس طریقے سے آپ چاہیں تو دونوں ایکول بھی رکھ سکتے ہیں جیسے مال لیجے اٹھائیس ہے تو چودہ چودہ رکھ لیجے تیس ہے تو پندرہ پندرہ اس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہو اور بیلٹ آپ تھوڑی سی کم بھی رکھ سکتے ہو جیسے آپ کو الیسٹک زیادہ رکھنی ہے بیلٹ کم رکھنی ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایکول ہی رکھنا ہے چودہ ہی لیکن آپ کو ایکول لینی ہے اب سیدھی سائٹ پہ ہم اس طرح سے مارک کریں گے تو جو نیفہ ہم فولڈ کریں گے ڈھائی ڈھائی انچ پہ پہلے مارک کر لیں گے جو بگنر ہیں ان کے لیے میں بتا رہی ہوں نشان لگانا ضروری ہے اس سے کم یا زیادہ فولڈ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے کٹنگ کے سمیں ڈھائی انچ ہی لیا ہے زیادہ نہیں لیا ہے اور پاکٹ پہ ایک سلائی لگا لی ہے کچھ سلائی جس سے ہمیں پاکٹ ڈسٹرپ نہیں کرے گی جب ہم نیفہ فولڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا فرنٹ پارٹ ہے جس سائٹ پہ ہم بیلٹ اٹیچ کریں گے اب فرنٹ پارٹ میں ہی ہم اُلٹی سائٹ پہ نشان لگائیں گے جیسے سیدھی سائٹ لگایا تھا نا سیم ہم اُلٹی سائٹ پہ لگائیں گے ڈھائی ڈھائی انچ پہ کیونکہ اس سائٹ ہم پیسٹنگ لگائیں گے جو پیسٹنگ والی بیلٹ لی ہے میں نے نارمل بکرم والی نہیں لی ہے میں نے پیسٹنگ والی لی ہے تو اب اس سے ہم نشان لگانے کے بعد کیا کریں گے جو بیلٹ ہے اسے سینٹر سے فولڈ کریں گے اس طرح سے فولڈ کریں گے سینٹر سے اور مارک کر لیں گے یہ ایک سائٹ سے چپک جاتی ہے پریس سے کیونکہ یہ پیسٹ ہو جاتی ہے تو اس سینٹر کو ہم آسن پہ رکھیں گے یہ نشان جو ہے نا وہ بلکل آسن پہ رکھیں گے آسن جو ہے وہ سینٹر پہ ہوتا ہے اور اس طرح سے رکھ کے آپ پیسٹ کر دیں جو نشان ہے اس سے باہر کی اور نہ جائے یہ پیسٹنگ پریس کر دیں گے اسے اس کے بعد جو الیسٹک رہے گی نا پیسٹ کرنے کے بعد ایک کورنر ہم اس سائٹ سے جوائنٹ کریں گے اور دوسرا ہم اس طرح سے جوائنٹ کریں گے ہمارا یہ راؤنڈ بننا چاہیے پہلے میں نے اسے پیسٹ کر لیا ہے بہت ہی اچھے سے پیسٹ والا حصہ نیچے رہے گا تب ہی ہے چھپکے گا اب اسے کچھ اس طرح سے فولڈ کرنا ہے پہلے سنگل فولڈ اس کے بعد پراپر فولڈ کرنا ہے اور یہ جو سینٹر کا جوائنٹ ہے وہ سینٹر پہ ہی رہے آگے پیچھے نہ آ رہے تو اس چیز کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھی ساتھ انسٹرگرام پہ فولو کریں تو اب اسے ہم پراپر فولڈ کریں گے تو پہلے سنگل فولڈ کیا پھر ہم اسے پراپر فولڈ کر کے سلائی لگائیں گے سلائی آپ کو کس طرح سے لگانی ہے دھیان سے دیکھیں تو بیلٹ اور الیسٹک کا جو جوائنٹ ہے اسی کے اوپر آپ کو سلائی لگانی ہے اس کے بعد آپ کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور بلکل بیلٹ کے اوپر سلائی لگے گی کنارے پہ بلکل اور بیلٹ اس میں دبنا چاہیے اور یہ جو سینٹر ہے جوائنٹ جو ہے وہ بلکل جوائنٹ کے آمنے سامنے ہی ہونا چاہیے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے جوائنٹ اب اس کے اندر پاکٹ کو ہم دبا دیں گے ہم نے سٹچیک لگا لیا تھا تاکہ یہ دسٹرب نہ کریں یہاں پہ باپس سے الیسٹک اور بیلٹ کا جوائنٹ آیا ہے تو میں نے ایک سلائی لگا دی ہے اس سے کیا ہوگا یہ کھچے گی نہیں سلائی لگانے سے تو ہم نے ترچے میں بھی سلائی لگا دی ہے ایک اب یہاں سے الیسٹک سٹارٹ ہو جائے گا الیسٹک جہاں سے سٹارٹ ہوگا جو ہم نے نشان لگایا وہاں سے ایسے پکڑنا ہے اور اس سائٹ سے اس طرح سے آپ فولڈ کریں اور ایک چیز اور آپ کو دھیان رکھنی ہے الیسٹک سے دور ہمیں سلائی لگانی ہے الیسٹک کے اوپر نہیں لگانی ہے اگر آپ الیسٹک کے اوپر لگائیں گے تو وہ سٹریچ نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں سٹریچ کرنا ہے تو الیسٹک سے سائٹ پہ آپ کو سلائی لگانی ہے تھوڑا سا گیپ دیتے ہوئے آپ لگائیں ایک پوائنٹ یہاں پہ آپ دیکھیں گے ہمارا دو سے ڈھائی انچ رہ گیا ہے الیسٹک کمپلیٹ ہونے میں تو یہاں تک الیسٹک ہے اس کے بعد ہمارے سٹارٹ ہو جاتا ہے بیلٹ تو یہاں سے ہم نے دو سلائی پہلے ہی لگائی ہوئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکٹ پہ جو ہم نے سلائی لگائی تھی وہ ہٹا دیں گے کیونکہ وہ ہم نے صرف اسے روکنے کے لئے لگائی تھی تاکہ پاکٹ زوئے وہ کم یا زیادہ اندر نہ دب جائے اب جو ہماری گیدر ہے اس کو اس طرح سے کھیچیں گے تاکہ ایکوال ہو جائے گیدر ایک برابر ہو جائے سمیں اب ہم کیا کریں گے سنٹر پہ ایک سلائی لگائیں گے بلکل بیچ سنٹر پہ لگائیں گے پہلے دو سے تین ٹاکیا آپ کو لگا لینے ہیں تاکہ یہ سوئی سے کھیچے نہ اور اس طرح سے کھیچتے ہوئے سنٹر پہ سلائی لگائیں پھر ہم سوئی کو نیچے کریں گے پھر کھیچیں گے اس طرح سے اور سلائی لگا کے اسے کمپلیٹ کر دیں گے تو جیسا آپ دیکھیں گے ریڈی میٹ میں آتا ہے نا ویسے ہی یہ پینٹ بن کے تیار ہوگا فرنٹ میں بیلٹ بیک سائٹ سے الیسٹک اور ایک ساتھ آپ کو اس طرح سے اٹیچ کرنا آج آئے گا آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو آپ نے یہاں تک اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا ہے تو آپ کو اچھے سا سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ انسٹرگرام پہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو آپ بتائیے کیسے لگے آپ کو یہ ویڈیو فرنٹ سائٹ بیلٹ بیک سائٹ الیسٹک وہ بھی ایک ساتھ ہی ہم نے اس میں اٹیچ کی ہے سمپلی ہم نے دھائی انچ کا کپڑا چھوڑا تھا اور ایک ساتھ ہم نے بیلٹ اور الیسٹک اٹیچ کر دیا ہے سائٹ سے ہمارا پاکٹ بھی ہے بس اس میں سائٹ جپ نہیں ہے باقی کمپلیٹ یہ سٹریٹ پینٹ ہے یہ اور بیلٹ الیسٹک آپ کو ایزی لی لگانا آ گیا ہوگا اس ویڈیو کے مادہم سے تھانکس فور وچنگ مائی ویڈیو keep supporting guys